بوڑے کے لیے جوانی نہیں آئے گی اور جوانی کے گزرے کئی سال پھر نہیں آئیں گے کل پھر نہیں آئے گا اور یہ وقت رکتا بھی نہیں ہے برف کتنا پکل رہا ہے چالیس سال گزر گئے یہ فکر تو ہے کہ اس بیس تیس سال زندگی کیسے گزرے گی اس کے لیے دوڑ دوب بھی ہے اس کے لیے پریشانی بھی ہے لیکن وہ ستر سال کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اور اصری سال کے لیے بعد جو زندگی آنے والی ہے اور نہ ختم ہونے والا ایک جہان آنے والا ہے چالیس سال میں اس کے لیے کیا کیا ہے ساٹھ سال کی عمر میں یہ خیال کا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا کر دیا بیٹیوں کے لیے کیا رکھا ہے اولاد کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے ساٹھ ستر سال میں یہ خیال آرہا ہے لیکن میہ جا تم جا رہی ہو ساٹھ سال کے لیے کچھ اس کے لیے کتنا کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گا یا رسول اللہ ایو الناسی خیر لوگوں میں سب سے بھلا آدمی کون ہے لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے ایو الناسی خیر آپ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمر و حسن عمل لم بھی عمر ہو اور عمل بھی اچھا ہو یا رسول اللہ ایو الناسی شر لوگوں میں برا آدمی کون ہے فرما من طالع ہوں جس کی عمر لمبی ہو و ایسا عمل ہو لیکن عمل خراب ہو صرف جوانی مل جائے صرف صحت مل جائے صرف لمبی زندگی مل جائے اور اس میں آمال سالح کی رو نہ ہو تو وبال ہے وہ جوانی وبال وہ صحت وبال وہ زندگی وبال اور سچی ہے بھائی وہ دولت اور وہ خوشحالی وبال وبال ہے ایو الناسی شر کون برا آدمی من طالع عمر ہو لم بھی عمر ہو و ایسا عمل ہو عمل خراب ہے جوانی تب ہی نعمت ہے نا بھائی صحت تب ہی نعمت ہے جب اس میں اللہ راضی ہو رہا ہے آخرت کا توشہ تیار کر رہا ہے ورنہ تو وبال ہے نیری صحت بھی کسی کام کی نہیں نیری آساب کی مضبوطی بھی کسی کام کی نہیں جو ان ساری نعمتوں کو چیز قیمتی بنانے والی ہے وہ تو عمال سالحہ ہے صحت حراب ہو جائے پریشانی ہوتی ہونی بھی چاہیے لیکن جو چیز اس صحت کے لیے کارامت ہے نعمت بناتی ہے وہ تو عمال ہے اس کی فکر مجھے کتنی ہے